سیالکوٹ میں سڑکوں پر وحشت اور درندگی فیکٹری کے غیر ملکی مینجر پر حجوم کا تشدد برہنہ کر کے سڑکوں پر گھسیٹا تشدد سے ہلاک کر دیا اس شخص کی بعد میں لاش بھی جلا دی گئی مقتول پر توہین مذہب کا الزام لگا کر فیکٹری ملازم ٹوٹ پڑے پولس تماشا دیکھتی رہی لوگ سیلفیاں بناتے رہے سیالکوٹ میں دل دہلا دینے والا واقعہ وزیرباد روٹ پر واقعے لیذر فیکٹری کے ملازمین نے غیر ملکی مینجر پر وحشیانہ تشدد کر کے لاش کو آگ لگا دی پرانتھا کمارا نو سال سے فیکٹری مینجر کی ذمہ داریاں نباہ رہے تھے ملازمین نے توہین مذہب کا الزام لگا کر وحشیانہ تشدد کیا کپڑے پھار دیئے برہنہ لاش فیکٹری سے گھسیٹ کر چوک تک لائے فیکٹری ملازمین سمیت سینکڑوں لوگ موبائل سے ویڈیو بناتے رہے پولس اہلکار کھڑے تماشا دیکھتے رہے لوگوں کو پیچھے ہٹایا نہ شولے اٹھتے جسم سے آگ بجھانے کی کوشش کی ملازمین نے فیکٹری کے باہر کھڑی مینجر کی گاڑی بھی توڑ دی وزیراعلا پنجاب نے آئی جی سے واقعے کی ریپورٹ طلب کر لی عثمان گزان نے ٹویٹ کیا یقین رکھیں غیر انسانی فیل میں ملوث افراد کو بخشا نہیں جائے گا اور اس پر شرم کی انتہا یہ کہ حجوم میں شامل ہمرا آورو نے میڈیا پر اپنی وحشیانی حرکت کا اعتراف بھی کر لیا ایک ورکر نے کہا کہ مینجر نے دیوار پر مقدس لفظ ہٹا دیا تھا ہم سب نے مل کر اسے مارا اور پھر جلا دیا کراتے ہیں زیاده میں پاؤ رکھ ہاتھ ہیں اگر processus آپ کہا ہے یہ آکے آگا ہے بعض بھی انکوشششگی بہت تلاش کیا کوئی آدمی نہ ملا انسانیت مر گئی یا ہم تماشائی بن گئے آفت آئے حادثہ ہو جائے لوگ مدد کی بجائے موبائل پکڑ کر ویڈیو منانے نظر آ جاتے ہیں سیالکورٹ میں بھی حجوم کے ہاتھوں مینجر جلتا رہا لوگ موبائل سے ویڈیو بناتے رہے انسانیت مر جائے تو حادثے بھی سانہیں بن جاتے ہیں انسانیت مر گئی ہے یا ہم تماشائی بن چکے معاشرہ پتھر دل ہو چکا سڑکوں گلی محلوں میں لوگ کسی کو بچانے کی بجائے ویڈیو اور تصویریں بنانے کو ترجیح دیتے ہیں کہیں آگ لگ جائے کوئی حادثہ یا فائرنگ میں زخمی ہو تماش بینوں کا مجمع لگ جاتا ہے تصویریں اور ویڈیوز ہی نہیں یا گاری سیلفیاں بھی بنائی جاتی ہیں تماشے میں شامل ہو کر امداد کا راستہ بھی روگ دیا جاتا ہے کراچی میں مولانا عادل خان کی ٹارگٹ کلنگ ہو یا امجد صاحب رگا ختم لوگ گاڑی کے گرد گھوم گھوم کر ہر اینگل سے ویڈیو بناتے رہے سیالکورٹ میں مینجر کی حجوم کے ہاتھوں موت ویڈیو بناتے تو سب نظر آئے جان بچاتا کوئی نظر نہ آیا یوں تو سب کچھ ہے آدمی میں مگر جو نہیں ہے تو آدمیت ہے